اسلام علیکم آغاز ظہور آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر فوڈ پیک ڈسٹریبیوشن 2023 حلقی طرح پیر علاو دن صدیقی ٹرسٹ کے زیرہ تمام پورے سندھ میں مختلف علاقوں میں راشن ڈسٹریبیوشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے پچھلے سال جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس دفعہ جو ہے وہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے حالات جو ہے وہ اس طرح ہیں کہ لوگ سفید پوش لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ رمضان میں لوگوں کو راشن دینے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہے تو مختلف شہروں میں ٹنڈو جام ٹنڈو جام کے علاوہ بدین خوسکی میروا شدادپور اور بھی مختلف گرد و نواہ کے علاقوں میں راشن پیکس کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا انقریب جو ہے وہ افتتہ ہونے جا رہا ہے جس میں پانچ آزار کے قریب جو ہے وہ بیگز ہیں جس میں مختلف علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ایک بہت زبردست کام کیا جا رہا ہے پیر صاحب نورول عارفین صاحب کے جو ہے وہ زیر سایہ اور ہمارے خلیفہ راو محمد رضا صاحب کے زیر اعتمام اور یہ جی پوری ٹیم ہے جو کہ ہر سال جو ہے وہ اسی طرح سے بہت زبردست جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس طرح کے مختلف فلائی جو ہے وہ ادارے بھی چل رہے ہیں فلائی کام بھی کر رہے ہیں ان حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم یہاں کے جو خلیفہ ہیں جناب محمد رضا صاحب سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے نومان راو ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم باتیکم اسلام آغاز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیشہ کتنا اس دفعہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہے آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں مدرس میں موجود ہیں آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں تو بڑی خوشی بھی آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا کتنے دنوں سے یہ کام چل رہا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سے سامان ہے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دے چلیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل سکے آغاز صاحب یہ ہمارے مرشد کریم جانشین حضور شیخ اللہ علم کی بلا علحاج پیر محمد نور عارفین صدیقی صاحب کی ہم سے شفقت اور محبت ہے کہ انہوں نے جس دور کے حساب سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں ملک کے وہ ہر سال ہم پر خصوصی نظروں کروں فرماتے ہیں تو اس سال بھی جو ہے پانچ ہزار سے زیادہ بے گھم لوگ یہاں بنا رہے ہیں آج بھی یہاں سے گاڑی روانہ ہوئی ہے تھرپارکر کے مختلف علاقوں میں میروہ گرچانی بچہ بند اور کوسکی بدین کے لیے اس کے بعد پھر ہم نے جانا ہے شدادپور ہے حسری ہے حیدر آباد ہے ٹنڈو جام کے دہات ہیں ان سب جگہوں پہ ہم نے یہ راشن تقسیم کرنا ہے اس میں جو سمان ہے اس میں دس کلو آٹا ہے آگا سب اور تین کلو چینی ہیں تین کلو دال ہے محبت اور ہمارے پر خصوصی نظر کرم آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سندھ میں آفت آتی ہے تو ہمیشہ علاہ الدین صدیقی ٹرس اور کبلہ پیر نور عارفین صدیقی صاحب ہر اول دستریا کردار دا کرتے ہیں اس سے پہلے سلابی صورتحال تھی آپ نے دیکھا تھا کہ مہینہ دو مہینہ کس طرح روز پکاوہ کھانا کپڑے مچھردانیا بچوں میں بسکیٹ چپس تقسیم کرتے رہے سندھ کے مختلے علاقوں میں تو اس کے بعد چار سو ہنڈ پمس ہم نے ابھی لگائے ہیں ابھی اس فوڈ پیک سے پہلے اور ابھی ہزاروں بیگ راشن بیگ بنا رہے ہیں تو پیر صاحب محبت بہت زیادہ ہے اوکی جی نومان بھائی ہم چلتے ہیں یہاں وہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی جو نا وہ بات کریں گے اور جو چلتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے نومان بھائی یہ چینی ہے چینی کے جو بیگز میں ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ لڑکے جو ہمارے پیر بھائی ہیں سب لوگ پیکنگ میں شامل ہیں اور یہ جی آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ ایک جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے یہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے چلیں کیمرہ منٹ سے کہیں گے تھوڑا سا قریب لے کر آجائیں اس میں کیا کے چیزیں ہیں یہ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ تین کلو چینی ہے اور دال ہیں چاول ہیں سوئیہ ہیں پتی ہے نمک ہے اور اس کے علاوہ دس کلو آٹے گاس کے اندر بیگ بھی ہے وہ ڈال کے پھر یہ پورا بیگ ہونے گا تو یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ نومان بھائی نے پہلے بتایا کہ دس سے پندرہ دن تک جو ہے وہ ایک فیملی کے لیے آسانی سے جو ہے وہ گزر ہو سکتا ہے تو ایک بہت بہترین کام ہے اور یہاں پر یہ کچھ جو ہے نا وہ پوری ٹیم ہے تو ہم جو ہے وہ کچھ دوستوں سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے جو پیر صاحب کے جو ہے وہ مریدین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد رشد اچھے کتنے دنوں سے جو ہے وہ یہ کام آپ کر رہے ہو دن چار دن ہو گئے تو کیسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ محنت طلب کام ہے لیکن لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا آپ نے آپ کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں سواب کا کام ہے اس لیے محنت کر رہے ہیں چلو جی بہت زبردستی سارے نوجوان ہیں یہاں پر دن راج جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ ان کی جو ہے وہ محنت کو ہم واقعی جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور یہ کچھ یہاں اسلام علیکم والیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد جعوید یہ کتنے دنوں سے جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور پیکنگ کا کام کر رہے ہیں تقریباً چار پانچ روز ہو گئے ہیں پہلے خریداری کا عملتا دو دن اور پھر تیسر و چوتر دن یہ ہے تو یہ مسلسل جو ہے وہ پیکنگ کر رہے ہیں بلکل جی تقریباً جو دن میں خریداری کر کے لاتے ہیں اور رات میں جو ہے ہم پیکنگ کرتے ہیں چلو جی بہت زبردست ہے اور اس کا دیفینیلی جو ہے وہ عجر اللہ تعالی کی ذات دے سکتی ہے اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بلکل بلکل یہی بات ہے جی بہت شکریہ جو ہے وہ ایک بہت زبردست اور سینئر جو ہے وہ کارکن بھی ہیں ورکر بھی ہیں اور کشمیر کے سفر میں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھی تھے اور مرد مجاہد ہیں ہمارے ساتھ جاوید بھائی جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے السلام علیکم جاوید بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ تو جو ہے وہ ان کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں جہاں کھانے پکانے کی بات ہو یا پھر جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ سلح متاثرین کی جو مدد کے لیے آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ہر دستے میں نومان بھائی کے ساتھ آپ آگے آگے ہوتے ہیں یہ پیر صاحب کی شفقت ہے انہی کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہا ہے یہ پیر صاحب کی انہی کی شفقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے باقی تو جہاں آپ دیکھی رہے ہیں جو بھی کام ہو رہا ہے جنرل جی بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پر واقعی جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی محنتوں کو ان کے عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں دن راتے کر کے یعنی روزے میں یہاں آنا اور پھر یہ پیکنگ کرنا اور پھر رات کو دیر تک یہ سامان پیک کرنا اور پھر نیچے لے کر جانا تو واقعی یہ ایک بہت بڑی محنت کا کام ہے تو یہ نوجوان کام کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دالے ہیں اور وہ کٹوں میں سے نکال کے ان کو پیک کر رہے ہیں یہ گھی ہے اور سوائیاں ہیں یہ سارا سامان پیک کر کے یہ کیمرہ میں سے کہیں گے یہ بالکل تیار ہے اوکے ہے ہمارے یہاں کے علاقے کے جو غریب ہیں رمضان کے حوالے سے ان کو راشن بیگز مویا کیے جائیں اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے ہمارے خلیفہ صوفی محمد رضا صاحب کے ہیں جو کہ ہمیشہ ان کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اور راشن بیگز کے حوالے سے کتنے راشن بیگز ہیں اور کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہم جناب صوفی محمد رضا صاحب سے بات کریں گے السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پر اور ہماری حوصلہ فضائی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جانشین حضور شیخ العالم حضرت خواجہ پیر محمد نور العرفین صدیقی صاحب سجادہ نشین دربار علیہ نیرین شریف آپ کے حکم پر اور علاودین صدیقی ٹرسٹ کے زیر اتمام رمضان فوڈ پیکس دو ہزار تئیس کا انعقاد کیا گیا ہے اس سلسلے میں سندھ بھر میں جو ہمیں ایک تعداد پیر صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے وہ تقریباً پانچ ہزار ہے جو سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے راشن فوڈ پیکس کی شکل میں تقسیم کیے جائیں گے جس کے اندر میروہ گھوڑ چانی اور اس کے مضافات بچہ بند عمر کوٹ شہداد پور بدین خوسکی حسڑی حیدر آباد ٹنڈو جام اور اس کے مضافات اس کے اندر ہم یہ راشن بیگز جو ہیں وہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں وہ اس راشن بیگز سے پیر صاحب کے حکم پر اور عراضین صدیقی ٹرس کے زیرے تمام فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ تقریباً جو ہے وہ پانچ ہزار بیگز ہیں یہ اب ہر سال جو ہے وہ جتنے بھی غربہ ہیں جو مستقین ہیں ان تک جو ہے پہنچاتے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا صاحب ہمیں بتائیں پیر صاحب کے اس کے علاوہ آغاز صاحب بھی جو ہمارا پچھلا جو ٹائم گزرا ہے برسات کا اور سلاب کا اس کے اندر جو پیر صاحب کے حکم پر اور عراضین صدیقی ٹرس کی پوری ٹیم نے جو پاکستان اور خاص طور پر سندھ کے مختلف ازلا اور اس کے بعد ہم بلوچستان بھی گئے جہاں پر لس بیلا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا سلاب کی وجہ سے تو ہم نے ہر روز جو ہے پکا ہوا کھانا میڈیکل کیمپس اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے تاؤن سے جو ہے ان کو مفت جو ہے اپنا دوائیاں دینا اور بچوں میں جو ہے بسکٹس لیز چپس وغیرہ دینا اس کے علاوہ مچھر دانیاں دینا اور پھر ہم نے راشن بیگ جو بیج اس طرح رمضان شریف میں دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے کچھ سندھ کے اندر اور ایک ہزار گھرانوں میں جو ہے پر ہم نے ایک ہزار گھرانوں میں راشن بیگ جو ہیں وہ دیئے اور ایک ہزار مچھر دانیاں وہاں پر تقسیم کی اب اس پروجیکٹ کے بعد انشاءاللہ علاوہ دن صدیقی ٹرسٹ پیر صاحب کے حکم پر جس طرح سے کربانی کا جو پروجیکٹ ہے جو عدل ہدا پر ہوتا ہے گا الحمدللہ ہر سال تو وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا بھی جو مرکز ہے وہ پیر صاحب نے سندھ اور بالخصوص جو ہے وہ ٹنڈو جام کو جو ہے ایک مرکز کا جو ہے نا وہ ہمیں رکھاوا ہے کہ ہم اس وقت ٹنڈو جام کے ذریعے جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے پیر صاحب کے حکم پر مانیٹر کر رہے ہیں گے ابھی رمضان شریف کے اندر بھی اور اس کے بعد کربانی پروجیکٹ کے اندر بھی بہت اچھا لگا صوفی محمد رضا صاحب جو کہ ٹنڈو جام اور سندھ کے تقریباً مضافات میں جو ہے وہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سرپرستی ہے اور ان کو جو ہے وہ نگران ہیں ان کے تو ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اسی طرح کے اسی طرح سے جو ہے وہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب کا جو ہے وہ سایہ ان کے مریدین پر اور جتنے بھی جو نہ وہ محبت کرنے والے ہیں ان پر جو نہ وہ تعدیر رہے تاکہ اسی طرح کے جو نہ وہ کام ہوتے رہے کیونکہ ابھی یہ آج کل کے جو حالہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے جو ہے زندگی کا گزارہ کرنا جو ہے وہ بہت ان کے لئے مشکل ہے تو ایک پیر صاحب جو ہے وہ ان کے لئے ایک نعمت سے جو ہے وہ کم نہیں ہے کیونکہ یہ راشن جو ہے وہ غربہ تک پہنچانا تو ایک بہت بڑے جو ہے وہ سواب کا کام ہے ویسے کہتا ہے نا کہ اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اس زہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا پر سے لے کے جنوری تک جو یہ سندھ کے مختلف شہروں کے اندر سینکنوں کی تعداد میں جو ہے ہم نے وارٹر پمس جو ہیں ضرورت مند جو بیوائیں تھیں یا ایسے گاؤں تھے جہاں پر پانی کی تکلیف تھی تو الحمدللہ حضرت صاحب کے صدقے اور پیر صاحب کی خصوصی دعاوں کے توفیل وہاں ہم نے وارٹر پمس جو ہیں وہ تنصیب کیے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت صاحب کے صدقے اور پیر صاحب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے آپ کو حاسدین کی حسد سے بچائے اور بالخصوص جو آپ کے ڈونرز ہیں جو علاو دین صدقی ٹرس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کو رب العزت دنیاوی و خروی دولوں سے مالا مال فرمائے اور جو ہمارے پیر بھائی اور درباری علیہ نیرین شریف سے اور پیر صاحب سے محبت کرنے والے ساتھی شبروز جو بغیر کسی لالچ کے نہ ہم نے کوئی تنخواہ دے رہے ہیں نہ کوئی ایسے سلسلہ ہے صرف اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اپنے پیر خانے کی رضا کے لئے یہ جو آپ ساتھی دیکھ رہے ہیں گے کام کر رہے ہیں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی دنیاوی و خروی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح سے مل کر عوام کی اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنے کا جو ایک جذبہ ہے اس کے اوپر ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے بہت شکریہ رضا صاحب اور ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو کامیاب عطا فرمائے اور جتنے بھی مستحقین لوگ ہیں ان تک راشن بگز پہنچ جائیں آگا ٹیولر میرا چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیر صاحب کا پیغام ہے محبتوں کا پیغام اور یہ شفقتوں کا پیغام اور مسلوی کا پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پھیل جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پھر کسی اور ویڈیو میں اور کسی اور جگہ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ